موسیقی عزیز طلبہ آداب میں شہ پہ شریف شعبہ اردو سے آپ سبی کا فاصلاتی نظام تعلیم اترکھن اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ سبی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے اترکھن اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترکھن اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں عزیز طلبہ آج کے اردو پروگرام میں ڈاکٹر ساجدہ قریشی کی فرہنگ باغو بہار کا مختصر جائزہ لیا جائے گا تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر ساجدہ قریشی کا شمار اہد حاضر کی معتبر اور مستند فرہنگ نویس میں کیا جاتا ہے ان کی کئی فرہنگ زیور تواد سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں جن میں فرہنگ کلیات انشاء فرہنگ باغو بہار فرہنگ توبت النسو اور ایک موضوعاتی فرہنگ تلمیہات انشاء میں شخصیات نہایت اہمیت کی حامل ہیں مولوی نظیر احمد کے ناول ابن الوقت کی لفظیات پر مبنی ان کی فرہنگ فرہنگ ابن الوقت انقریب شائع ہونے والی ہے مولوی نظیر احمد کے تمام ناولوں کا باغائر نظر متعلق کرنے سے پتا چلتا ہے کہ باعتبار زبان و بیان ان کے ہر ناول کا اسلوب بڑی حد تک مختلف ہے اگر ان کے ہر ناول کی الگ الگ فرہنگیں مرتب ہو جائیں تو اردو زبان کے دامن میں مختلف قسم کے محاورات روز مرہ استلاحات قہوتوں اور ضرب الامثال سے مالا مال کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر ساجدہ قریشی کو مولوی نظیر احمد کی زباندانی نے اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے یکے بعد دیگرے ان کے ساتوں ناولوں کی فرہنگیں مرتب کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا یہ خبر بھی خوشکن ہے کہ فرہنگ میرات الوروز بھی تکمیل و تزین کے آخری مرحلے میں ہے میرامن دہلوی کی شورہ آفاق داستان باغو بہار کی لفظیات پر مبنی ڈاکٹر ساجدہ قریشی کی مرتب کردہ فرہنگ فرہنگ باغو بہار کا شمار اہم اور منفرد حیثیت کی حامل فرہنگ میں کیا جاتا ہے مانی و مفاہیم اور انداز ترتیب کے اعتبار سے یہ فرہنگ دیگر فرہنگوں سے واضح طور پر منفرد ہے باغو بہار کی شہرت مقبولیت اور عظمت کا انحصار اس کے خاص و منفرد اسلوب نگارش ہی کے سبب ہے میرامن نے اپنے پیش رو اور ہم اثر قلمکاروں اور داستان نگاروں کے فارسیہ میز انداز تحریر دور اسکار تشبیحات گنجلک استیارات اور سنائے ودائے کی بھرمار سے انحراف کرتے ہوئے اسے صاف سادہ عام فہم اور با محابرہ زبان میں قلم بند کی ہے وہ خود باغو بہار کے آغاز میں اس کا سبب تعلیف اس طرح تحریر کرتے ہیں اب خدا وند نعمت صاحب مروت نجیبوں کے قدردان جون گلکریس صاحب نے کہ ہمیشہ اقبال ان کا زیادہ رہے جب تلک گنگا جمنا ہے لطف سے فرمایا کہ اس قصے کو ٹھینٹ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ ہندو مسلمان عورت مرد لڑکے والے خاص و عام آپس میں بولتے چالتے ہیں ترجمہ کرو مواقق حکم حضور کہ میں نے بھی اسی محابرے میں لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے کتابی زبان کے بجائے گفتگو یا عام بول چال کے انداز میں تحریر کی گئی نصر کی یہ پہلی کتاب اس لیے بھی اہم اور تاریخی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ اپنے اہد کے رسم و رواج آداب و مراسم اور تہذیب و ثقافت کی بھی اکاس و ترجمان ہیں موقع و محل کے اعتبار سے استعمال کیے گئے روز مرہ محاوروں اور قہاوتوں کے علاوہ زخیرے کا الفاظ بھی بہترین نمونہ ہے زخیرے الفاظ کا بھی یہ بہترین نمونہ ہے اس لیے اس کی فرہنگ کا مرتب کیا جانا ضروری ہی نہیں بلکہ ناگزیر تھا ڈاکٹر ساجدہ قریشی نے باغ و بہر کی فرہنگ مرتب کر کے ایک عدبی و لسانی ضرورت کی تکمیل کی ہے انہوں نے یہ فرہنگ اس لیے بھی مرتب کی ہے کہ اردو کی بیشتر کتب لغات اور فرہنگوں پر شیری سرمائے کا اثر دور قدیم سے دور حاضر تک برقرار ہے کسی لفظ یا محاورے وغیرہ کے معنی یا مفہوم کے لیے عام طور پر بطور سند شورہ ہی کے کلام کو پیش کیا جاتا ہے شورہ اکرام کے کلام پر مبنی فرہنگوں کی تعداد کی بنسبت نصر نگاروں کی تخلیقات سے متعلق فرہنگ برائے نام نظر آئیں گی کیا اس حقیقت سے انکار ممکن ہے کہ تمام شیری نگارشات میں اب تک ایسے بے شمار الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں جنہیں نصری فنپاروں میں استعمال کیا جا چکا ہے خود میرمن کے ذریعے استعمال کیے گئے بہت سے الفاظ شیری نگارشات اور قطب لغات میں نظر نہیں آئیں گے متعلق کی سہولت کے پیش نظر فرہنگ باغ و بہار کو چار عواب میں منقسم کیا گیا ہے باب اول کے پہلے حصے میں لغت اور فرہنگ کے فرق و امتیاز کو اس لیے واضح کیا گیا ہے کہ بعض لغت نویسوں نے لغت اور فرہنگ کے مفہوم کو گڑ مڑ کرتے ہوئے کتاب لغت کو فرہنگ کے نام سے منصوب کر دیا ہے جیسے فرہنگ آسفیہ دراصل ایک کتاب لغت ہے نہ کہ فرہنگ انہوں نے اسی باب کے دوسرے حصے میں اردو میں فرہنگ نویسی ایک جائزہ کے انوان کے تحت فرہنگ نویسی کی روایت کا تفصیل سے جائزہ بھی پیش کیا ہے باب دوم کے پہلے حصے میں نصری عدب کی فرہنگوں کی اہمیت اور ضرورت کے انوان کے تحت ڈاکٹر ساجدہ قریشی نے نصری فنپاروں کی فرہنگیں مرتب کرنے کی طرف فرہنگ سازوں کو اس طرح متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے لغت کے مرتبین نے نصری سرمائے کو نظرانداز کرتے ہوئے شائری اور بالخصوص غزل گو شورہ کے دوادین میں شامل الفاظ پر نہ صرف اختفا کیا ہے بلکہ انہی کو بطور سند بھی پیش کیا ہے کسی نے اب تک یہ محسوس نہیں کیا کہ اردو کا نصری سرمایہ ایسے بے شمار الفاظ سے بھرا پڑا ہے جن کے مفہوم کو دوسرے الفاظ اس خوبی سے ادا نہیں کر سکتے جو خوبی ان میں مزمر ہے انہی گمنامی سے نکال کر کام میں لانے کی ضرورت ہے باغو بہر کے اسلوب اور لسانی متعلق اعتبار سے فرہنگ باغو بہر کا باب سوم نہایت اہم ہے اس باب میں باغو بہر کے لسانی رویے کے تحت زبان بائی تباری کردار محاورات کہاوتیں اور ضرب الامثال مقفہ و مسجہ عبارت آرائی تابع محمل لفظی تقرار قریب المفہوم اور ہم مانی الفاظ متضاد الفاظ مرکبات خالص ہندی الفاظ اشعار قبط اور دہرے وغیرہ کے استعمال کی نشاندہی میں مثال کی ہے جس کے متعلق داکٹر ساجدہ قریشی صفحے پیسٹھ پر رقم کرتی ہیں میر امن نے باغو بہر میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کی صرف لغوی قدر و قیمت نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اہد کے سماج کے پوری طرح اکاس بھی ہیں اگر باغو بہر کے کرداروں کی زبان اور لب و لہجے کا متعلق کیا جائے تو عمر جنس موضوع مذہب مقام وغیرہ کے اعتبار سے ان میں نمائی فرق نظر آئے گا چونکہ فرنگ باغو بہر اور اس کے بعض حصے اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نساب میں شامل ہیں اس لیے طلبہ کی سہولت کے پیش نظر ڈاکٹر ساجدہ قریشی نے اس داستان کی تمام عبارت کا اہاتہ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اس فرنگ کی ترتیب و تزین نہایت سلیقہ اور ہنر مندی سے کی ہے سب سے پہلے ڈاکٹر ساجدہ قریشی نے معنی یا مفاہم طلب الفاظ محاورات ضرب الامثال استلاحات تلمیہات وغیرہ کا استخراج کیا ہے پھر فیرست سازی کے بعد باعتبار حروف تحجی اور تلفز کی صحت کا خیال لگتے ہوئے انہیں درجے فرنگ کیا ہے انہوں نے قوسین میں مخففات کے ذریعے یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ متعلقہ الفاظ کس زبان کے ہیں اس کے بعد معنی یا مفاہم لکھ کر قوسین میں اسناد یا شواہد کے طور پر اس کتاب لغت یا فرنگ وغیرہ کا مخفف نام بھی تحریر کیا ہے جہاں سے ان کے معنی اخص کیے ہیں اس کے بعد باغو بہر کے متن سے اس عبارت کو منوان نقل کیا ہے جس میں معنی طلب لبز کو میرمن نے تحریر کیا ہے بنیاد بنائے گئے باغو بہر کے نسخے میں مطلوبہ لبز یا اسطلاح وغیرہ کو بہ آسانی تلاش کیا جا سکے اس کے اس صفحے نمبر اور سطر نمبر کا بھی اندراج کر دیا ہے جہاں سے وہ لبز یا جملہ وغیرہ اخص کیا گیا ہے جیسے بال باندھی کوڑی ماننا بال باندھی کوڑی ماننا کے بعد قوسین میں دال کا اندراج ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ لبز دیسی یا ہندوستانی ہیں اس کے بعد اس جملے کے مانی قادر انداز ہونا نشانہ خطا نہ کرنا تیرے باہدف لگانا بے چوکے اور ٹھیک نشانہ ماننا تحریر کرنے کے بعد قوسین میں فے الف مت کا اندراج ہے جو فرہنگ آسفیہ کا مخفف ہے یعنی اس جملے کے مانی فرہنگ آسفیہ سے اخص کیے گئے ہیں اور پانچ سو سپاہی برقنداز جو بال باندھی کوڑی ماریں مسلح میرے ہمراہ کر دیئیں قوسین میں تیرہ ایک سو اکتالیس کے اندراج سے مراد ہے کہ باغو بہار کے بنیادی نسخے میں یہ جملہ صفحہ ایک سو اکتالیس کی سطر تیرہ میں تحریر ہے مانی یا مفاہیم طلب جن الفاظ کی سراحت کے لیے لغت اور فرہنگ ناکافی ثابت ہوئی ہیں ان کے مانی کی معلومات کے لیے ڈاکٹر ساجدہ قریشی نے ماہرین لسانیات اور اساتزہ سے رابطہ بھی قائم کیا ہے یا سیاق و سباق کی روشنی میں ان کے مانی تحریر کیے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے میرمن کی دیگر تخلیقات اور ان کے اہد کی دیگر قطب کا بھی نہایت گہرائی و گیرائی سے متعلق کیا ہے ڈاکٹر ساجدہ قریشی جب کسی قلمقار کی نگارشات کی فرہنگ مرتب کرتی ہیں تو اس فنپارے کتاب یا اس سے متعلق مواد کا نہایت گہرائی و گیرائی سے متعلق کرتی ہیں اس کے بعد سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مانی یا مفہوم طلب لفظ محاورہ یا ضرب المسل پر غور کرنے کے بعد مانی یا مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں اگر میرمن باغ و بہار میں کسی لفظ کو جدہ گانا یا مختلف مانی میں استعمال کیا ہے تو ڈاکٹر ساجدہ قریشی نے اسے الگ الگ تحریر کرتے ہوئے وہی مانی تحریر کیے ہیں جو سیاق و سباق سے ظاہر ہو رہے ہیں جیسے آپ سے آپ اور پروانگی پنڈت پھر آنا پھولنا تکیہ جان جی چہنا سنگ سنگت مولم نکلنا نوبت نوبت آنا نوبت پہنچنا ہاتھ آنا ہاتھ باننا ہاتھ پڑنا ہاتھ نہ آنا وغیرہ باغ و بہار میں موقع و محل کی مناسبت سے آدمی اناج کا کیڑا ہے آدمی کا شیطان آدمی اوسر چوکی ڈومنی گاوے تال بے تال اونٹ چڑے کتہ کاٹے ایک خطہ دو خطہ تیسری خطہ مادر با خطہ کتے کی دم کو بارہ برس گھاڑو تو بھی ٹیڑی کی ٹیڑی رہے مردہ بدست زندہ جیسی کہاوتوں زرب الامثال اور ابھی دلی دور ہے اونٹ کے گلے میں بلی جیسی حکایتی و تلمیہی پس منظر والی کہاوتوں کا بھی استعمال کیا ہے ڈاکٹر ساجدہ قریشی نے تمام کہاوتوں کے مفاہیم کے علاوہ ان کہاوتوں کے حکایتی پس منظر بھی تفصیل سے تحریر کیے ہیں جن کا تعلق کسی قصہ، کہانی، کتہ، پرکوصلہ، تلمیہ یا حکایت سے ہے فرنگ باغو بہار کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر ساجدہ قریشی نے ہم رشت، ہم قبیل یا ایک ہی زمرے کے عدبی، تہذیبی، ثقافتی، الفاظ و اشیاء کی درجہ بندی بھی کی ہے اس درجہ بندی سے جہاں ڈاکٹر صاحبہ کی وسط نظر کا پتا چلتا ہے وہیں میرم من کی وسی معلومات کا بھی ایک نظر میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے بطور مثال شخصیات و القاب کے تحت تیتالیس نام، پوشاکیں، کپڑیں اور ان کی قسمیں کے تحت پیچھتر، پیشے، پیشاوران، عہدے، عہدہ دران اور نوکر چاکر کے تحت ایک سو چھالیس، اوزار، ہتیار اور جنگی سامان کے تحت اٹھائیس، آلاتِ حرب کا انتراج ہے اس درجہ بندی کے دیگر انوانات اس طرح ہیں آتش بازی کی قسمیں پرندے، پتنگے، جانور اور کیڑے مکوڑے، پھل، پھول، تلمیہات، جوارات، دیگر اشیاں، رشتے، زیورات، گہنے، سواریاں، غزہ، کھانے، جنس، مٹھائیاں وغیرہ اور ان کی قسمیں مقامات ڈاکٹر ساجدہ قریشی بقوبی واقف ہیں کہ بعض نامانوس، مطروق یا قدیم اشیاں کی حیط و خصوصیت کو الفاظ کے ذریعے بقوبی واضح نہیں کیا جا سکتا اس لیے انہوں نے اس قسم کی اشیاں کی حیط و خصوصیت کو فرہنگ میں واضح کرنے کی کوشش تو کی ہے اس کے علاوہ وضاحت طلب، آفتابہ، پاندان، پشواس، پکاوچ، پیک دان، پھینٹا، تبر، چلمچی، کرتی، نیمہ آستین جیسی اشیاں کی تصاویر کا احتمام بھی کیا ہے فرہنگ باغ و بہار کے جائزے کے بعد بڑے وسو کہا جا سکتا ہے کہ ترتیب و تزین کے اعتبار سے یہ فرہنگ سازی کا ایک ایسا دلکش نمونہ ہے جسے تیار کرتے وقت فرہنگ سازی کے وصولوں سے قطعی انحراف نہیں کیا گیا ہے اس فرہنگ میں روزمرہ محاوروں اور کہوتوں کے برمحل استعمال کی بھی وضاحت کی گئی ہے استلاحات، تلمیہات، دیو مالائی کرداروں اور اساتیری واقعات و قصص سے موقع واقف کرانے کی بھی سعی کی گئی ہے اور معنی یا مفاہین طلب الفاظ کے مختلف وقوع و محل پر استعمال کی کثیر معنویت کو بھی نہایت سلیکے سے واضح کیا ہے عزیز طلبہ آج کے اردو پروگرام میں ہم نے ڈاکٹر ساجدہ قریشی کی فرہنگ باغ و بہار کا مختصر جائزہ لیا ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ شکریہ